اے خل کبیر یا رازے کا طفل صغیر یا من لا یحتاجو الیت تفسیر اللہم کل ولیک الہجت بن الحسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلیٰ ابائہی فی حاضہ ساعت وفی کل ساعت من ساتھ لیل ونہار ولیان وحافظا وقائدن وناثرن ودلیلن و اینہ اتات اس کے نہو ارزکتو ان وطمت اہو فی ہا تبیلا یا رب محمد وعال محمد یا حسین ابن علی اغسنی یا حسین ابن علی اغسنی یا حسین ابن علی اغسنی میرا اللہ مجلس ازانوں قبول فرما تماما حباب دا شیعہ سنی سہبان دا مومنین و مومنات دا عظیم ذکر چھ ٹرکی آیا ہر قدم تے عجر عظیم عطا فرما بانیان مجلس بانیان سفے ازاد رزق مالچ وسط عطا فرما بانیان دے جتنے مرہومین دار فانی تو ٹرگین مالک درجات بلند فرما اس بارگاہ نوتا قیامت آباد و شاد فرما میرا اللہ جو مومن بیمار صدقہ اسے مام دا جڑا ساری زندگی پانی نہیں خون روندر میرے ذمہ کے دعائے میری عادت بھی ہے میں ہر مجلس اچھ بیمار مومنین دی شفاں واسطے اس کریم انہوں ایک واسطہ دین داؤنا کوشش کرائے سارے احباب توڑا ایک ایک آنسو آجاوے دعا درجے کو بلیت پہنچوے سی مالک تنو واسطہ اس امام دا جڑا بزار وی کھے آترو ویا دربار وی کھے آترو ویا پنڈیالیاں او کہیں بندے ہائی کی تھی کہیں نہیں کی تھی کسے مستور دے سارتے چادر وکھے آترو مدین دا وسط ایک مومنیں جہدنا ہے ابن منظر اے مدینہ آیا بعد شادی زیارت کی تھی زہرین دی نماز دا ٹیم ہویا مومن اٹھے آووزو کران اللہ دی نماز پڑا مومن ووزو شروع کیتا باک کردے بابے دی رت ود بھی مومن قدمت حط لیا بادشاہ کیا میرا ووزو غلط ہے تو سرومن لگ گئے ہو فرمین دین تیرے ووزو نہیں روائے میں سجاد انہوں کو یہ اپنی غربت یاد آگئے مولا کیڑی غربت یاد آئیے فرمین دین میری غربت دا اندازہ تکر جتنے پانی نالتیں ووزو کی تینا اتنا پانی مسلمانہ میں نو بین سکینہ دے غسل وستے نہیں دیتے مالک جو حاضر بیٹھن جو غیر حاضرن جتھے جتھے کوئی حسینی ازادار ماتمی بیمارے مالک صحتے کاملو آجلا اتا فرما آخری دعا ہے ہر بندے تے واجبے جتنے دستے دعا بلند ہو سگن جتنی بلند میں ناکس گو مالک مشکل وقتے نازک دورے ساڑے بہر میں اکدہ جلد ظہور فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات بر محمد ذکر پاک دی قبولیت وستے بارے دیگر سارے احباب ملکے باواز بلند صلوات پھڑو چاہا اللہ ہمارے بنیان مجلس دے مرہومین دے درجات دی بلندی وستے بھی کوشش کرو سارے احباب ایک صلوات دی تلاوت فرما دےو اللہ ہمارے صلی اللہ محمد و آل محمد نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی علیہ السلام سولہ ہزار قرآن دے ختم دا سواب مل دے اس بندے نو جڑا بندہ ایک دفعہ نامِ علی چہدہ حاضر بیٹھے ہو سارے احباب تو ساہران ہوکہ میری گل سن چھڑیے ساڑے مذہب دی بہت بڑی کتابِ بیہار الانوار ساڑے مذہب دی بہت بڑے بڑے رائٹر محمد باکر مجلسی انا چاہ چاہ چھے میں امام دوگر بیت نکل کیتی ہے جو میرے مولا فرمایا جڑا بندہ میرے دادے علی دانا ایک دفعہ چاہدہ کتنی دفعہ چاہدہ امام پیادین جڑا بندہ ایک دفعہ کہ یا علی سرکار فرمایا یا علی دی یہ پچھے ختم ہو سی اللہ اس بندے دے نامِ امالِ چو سولہ ہزار قرآن دے ختم دے ثواب درج کرسی ملا دے پڑے ہوئے نہیں یا چھے میں امام پڑے ہو سین یا میرے دادے علی پڑے ہو اے دری اے دری بڑی میربانی ہیں جی اللہ تعالیٰ سلام مت رکھے اس تو بڑا عمل اس تو بڑا وظیفہ کائنات اچھ ہے ہی کوئی ایک بات دھور کرلوی یہ جی ہاں جی اسے بادشادہ فرمانے بجڑا بندہ قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کرے لفظ نہیں جڑا سکول گے میری گلدی تایید کرسی حرف ہو رہن دے لفظ ہو رہن دے دو چار حرف ملیں تو پھر ایک لفظ بندے ٹھیک ہے نا میرے مولا فرمایا جڑا بندہ قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کرے اللہ اسنو سواب دے دس نکی ہیں ایک حرف دی تلاوت دے کتنی ہیں نیکی ہیں بھائی جان دس میں قرآن دے حرف بگنن میں قرآن دے لفظ بگنن پنڈی علیو میں قرآن دی آ آیات بگنن میں قرآن دی آ سورت بگنن پھر میں ذرب جتی سولہ ہزار نال جڑا حاضر بیٹھے جنو نام علی چنگا لگ دے میری گال سنے سولہ ہزار نال زرب جتی جواب پہ آن دے بہتر عرب ترونجہ کروڑ ترونجہ لکھ ترونجہ ہزار نیکی مل دی اس بندے نو جڑا بندہ ایک دفعہ دے یا علی آدھو جا کرو اے دری توجہ فرمائیے خدا دے بندے ضروری نہیں مجمع ڈھیر ہوئے تو مجلس سن دی میں کوئی پنڈی بڑیاں پہلی مجلس نہیں کھڑا پڑ دا میں توڑے مزاج جاننا توڑا میار سمجھنا ضروری نہیں ہزار بندہ ہوئے پانچے ہزار ہوئے تو مجلس سن دیئے اے میار نہیں میرے نزدیک تھا کوئی نہیں تو جناب تھا میں نہیں پتہ بندے تھوڑے ہوں میں مگر مخلص ہوں میں سیرتا لوجہ میں کہا کہ تھوڑے ہوں میں مخلص ہوں میں شفاف ہوں میں خلوص والے ہوں میں عقیدے والے ہوں میں یمینیہ کا تھوڑے ہوں میں مگر بادشاہ علین منن والے ہوں میں سوچ چڑھنے والے دھو ہوں میں اے آلی اے آلی اے آلی اے ہزارہ توں بہتر ہے نا ہزار بندہ ہوئے چھے سمم بکمون ہاں بھائی کوئی فیدہ ہاں ملانگ دی کیا بات ہے ہے ذریع توجہ ہے جی اے میرا دعوے بندے تھوڑے ہوں میں اے دعوے تے دعوے ہوں چنگا لگ دے جس دی دلیل چنگی ہو اے جیتے تکڑے وکیل نہیں ہوں دے اے وڈے وکیل کچھے ریاں چا اے پیسے ڈھیر لیں دے چھوٹے وکیلیں کل ہوئے پیسے زیادہ لیں دے وہ پتہ کیوں لیں دے انہاں جی دلائل چنگی ہوں دے وڈے نا وڈہ ہوئے تے ویچے کائی گالے وڈی ہوئے تو چاچا بندہ وڈہ ہوں دے ہاں اے بندہ وڈہ نہیں ہوں دا وہ پیسے اسے گال دے دلائل چنگی ہو جن میں آکھے بندے تھوڑی ہوں میں نے قرآن دی میں نے اقسمیں ایسی اتھنٹے کے دلیل دے کوئی بندہ کوئی مسلک میری دلیل رد بھی نہ کر سکے کربلا دے میدان نہیں حضرت امام حسین نال چوکھے بندے ہیں چکا سیرہ لاؤ بھئی کتنے بندے ہیں جی بہتر تے بے پاسے کتنے ہیں تھوڑا اچھا بولو بھئی نوے ہزار تُو لے کے نو لکھ تکتا تھا ایک پاسے بہتر ہے ایک پاسے نو لکھ پھر حسین دسیا نہیں بھئی تعداد ہمنا ضروری نہیں مخلص ہمنا ضروری جنہ بول سکتے جنہ زبان ہلا سکتے حیدری دیکھو میں مجلس پڑھنی اپنے میار تھے بولو نہ بولو سیر حلاؤ یا وہ بھی نہ حلاؤ لڑائی اللہ کم کوئی نہیں بھائی لائک رہا فید دین دین جبر ہے ہی نہیں دینی لڑائی کوئی نہیں جگڑا کوئی نہیں فساد کوئی نہیں جبر کوئی نہیں دین ہے پیار دنا لیکن ایک بات میں ضرور کرنی ہے بھول کے ہی معصوم دے فرمان تے شاک نہ کریں بھول کے بھی ایک تو دنہیں جان بجھ کے میں کیا بھول کے بھی شاک نہ کریں معصوم دے فرمان تے شاک نہیں کرنا معصوم دے فضائل تے شاک نہیں کرنا نسل تبدیل ہو جاندی جن سے تبدیل ہو جاندی میں بڑا سوچ ہے بھے کہ بھئی کتھوں شروع کرنا تھے کے پڑھنا سارے مضمون میں اپنے ذہنیں دورائن بھئی اے پڑھنا تھے اتنا وقت لگ جا سی اے پڑھنا تھے اتنا ٹائم چاہی دے سب تو چھوٹا جملہ میری ذاکریج ای ہوئے جیڑا میں تونہ سنویں دا کھڑا بھئی میں آکے بھول کے بھئی معصوم دے فضائلتے معصوم دے کولتے معصوم دے فیلتے معصوم دے فرمانتے شک نہیں کرنا جن سے تبدیل ہو جاندی ہے ہوئیے بھائیہ خدا دی قصہ میں ہوئیے گلت وڈی سنی ہوئے تھے میں تونہ سنی ہوئے گلت چاہ سنو ماما میرے مولا حسن بادشاہ علی دی پاگدہ وارس اے جیس حسن ممبر سونا لگ دا ہی نا آئے ہاں او میرے مولا حسن ممبر دے بے کے نا تے خطبہ دے رہے دے ہاڑ ہی جمعے دی اے مولوی جمعے دے خطبہ دے دے نا تے جمعے دے خطبہ دے دے جنہ میرے مولا حسن پہ یاد دین بے لوگو یاد رکھو میرا نانا محمد میراج تے گئے گئے جنہ سرحلہ کوئی نہیں گئے گئے نا وہ سرحلہ چھو میرا نانا محمد میراج تے گئے تے پانی چلدہ رہا بستر گرم رہا تے کنڈا پکائی وہ دے ہو بول دے تھوڑو بے میرے نانا محمد میراج تے گئے پانی چلدہ رہا بستر گرم رہا تے کنڈا حلدہ رہا میں اکر ویتج پڑے ہی بھائیا بے جڑی میراج علی رات آئی نا وہ سرح پنجا ہزار سالاں دی ہکہ رات آئی پنجا سال نہیں پنجا ہزار سالاں دی چھوٹی جہی رات اکہ چھوٹی جہی رات تے مولا فرمے پانی چلدہ رہا بستر گرم رہا تے کنڈا حلدہ رہا بے جھیک بندہ بیٹھائی تے کھڑا ہو گیا اوزہ کے سرکار کچھ سوچیا کرو کچھ غور نہ لگا لکیتی کرو اے کمیں ہو سکتے ایٹی لمحی رات تے پانی انجھے چلدہ رہا بستر انجھے گرم رہا تے کنڈا انجھے ہلدہ رہا تے میرے مولا خطبہ چھوڑ دیتا تے میرے مولا فرمائے ایک واری گھر تے جا پھر پتہ لگ سی ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے اے دری توجہ فرمائے میرے مولا کیا ایک واری گھر جا تے صحیح اے ہونے پتہ لگ جا اے ہونے اتھائیں اے ہونے پتہ لگ سکتے وہ غصے چاکے نہ غصے چاکے تے پنڈی آلیاں جڑی حسد دی یا گوندی نہ حسد دی اس واس تے لکڑ دا ہونے ضروری نہیں ہاں چاچا اے 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 بلدی اے 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 تے دے شولے اے تو نکل دے تے ایک ویسے فرمان میں اور یاد آگے میرے مولا فرمایا جلہ حسد ہوں دے نا اے نیکی انہوں چٹ کر جاندے نماز اروز نال لئی جاندے ٹھیک ہے نا بھئی حسد تو بچوں میرے مولا آخرین میں نہیں کھڑا دے میرے مولا فرما حسد دی آگے تو اپنے آپ انہوں بچوں حسد دی باپ بلے ہو گھر تو روپیا چاچا میں کتاب جو پڑھا ہے بھئی ٹائم آئی دوپیر آندا دوپیر دویلا جلہ گھار گیا نا تے بی بی سبزی بیٹھی کٹ دی ہے دوپیرہ تو سا روٹی کدھی نہیں کھا دی چپ کر گئے ہو سبزی اور تو سبزی کٹ دی ہے نا وہ سبزی بیٹھی کٹ دی ہے اسا کہا بھئی ان یہ کرو کی بھلا آگئے ہو اسا کہا جی آگئے اسا کہا بھئی یہ پانی کوئی نہیں مکہ پہ اے ڈول چاؤ نا تے اے نال دریائے بھئی کہ ڈول پانی دا بھئی بھری آو اسا ڈول چایا دریائے پیرہ ستشاہ توجہ رکھی وہ ڈول چایا دریائے پاس ترپیہ ڈول رکھا کنارے تھے تے موسم اے کو جیٹھ ہار دا اے گرمی شرمی ہاں آج جیٹھ ہار گرمی ہوں دی نا منوستے دیل کر دے چاچا بجی سم تھنڈا ہو جائے میں منوان کتاب کھڑا پڑا دا ڈول رکھا دریائے ہاں توجہ کرو ڈول رکھا دریائے دی کنارے تھے تے چھال چا ماری پانی ہے چا چھال ماری گوتہ لائے تُسا گوتہ نو کیا دے پنڈی آلے تُب بھی لائے بلاویا چاچا تُب بھی ماری تُب بھی اور تُب بھی ماری تے سیر ہو گیا پانی دے ویچ جلے پانی سیر گیا تا مرد آئی سیر باہر نکلیا تا آورا تا بڑھن گیا ہاں توجہ ہے دری میں ٹھیک پڑھ دا کھڑا بھائی بھائی سیر پانی جگیا تا مرد تے باہر نکلیا تے جنس چاچا بدل گئی تبدیل ہو گئی آورا تا بڑھ گئی باہر ڈٹھا نو دریاد کنارہ نڈول بیچاری پریشان ہو گئی میں نہیں آگ سکتا بیچاری پریشان ہو گئی پریشان ہو گئی پریشان ہو گئی گریب دی بچی باہر نکلی نا باہر نکلی تے کنارہ آئی کوئی نا ڈول پہ یا کوئی نا ہی کوئی سامنے عبادی نظر آئی تے ہون سیر نا حلا میں بیچاری ٹور پہی عبادی آلے پاس بیچاری ٹور پہی ہاں بیچاری اگی آئی نا تے بزار دا محول آئی بندے چاچا ڈیر سارے کھلین اوہ پینڈ دا جا کوئی نا حسوس جی تیران دی آئی اوہ پینڈ دا نا حسوس کہ جی میرے رہیش فلانے پینڈے چے تے اوہ پینڈے تو چوکھا دور ہے اوہ بندیا لٹھا وی یہ مائی کیا دی اوہ نا کہو مائی ایسا ہے پینڈ زندگی سنے ہی نہیں جی دے تونہ چاہی و دی ہیں بات لمبیے میں ادھے گھنٹے دی گفتکو چھڑ دیتی ہے ریزالٹ دے قریب آگیا انہوں نے ایک جوان تلاش کر کے نکاح کر چھڑیا شادی ہو گئی بیچاری دی ہو گئی شادی تے چھتی سال دا عرصہ گزر گیا یہ تو ہون سیرہ لائیا میں توڑ لگا تھا پچھن دہا کر رکھتا میں کو لنگر شنگر کر رہا ہے یہ بھکھ ہی لگیا ہے توجہ کرو میں ستر دیوان بمبردی کو سامنے چھتی سال گزر گئے تیرہ بچیاں دی ماں بڑھ گئی آئے 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 تیرہ بچیاں دی ہی دری تیرہ بچیاں دی ماں بڑھ گئی چھتیاں سال بعد پھر دوپیر اندھر ٹیم پھر ڈول چایا پھر دری آدھے کنارے تھے دل پھر کیتا بے گوتا لالماں ٹبکی لالماں پھر ڈول دری آدھے کنارے ترکھیا پانی چھال چماری جلے ٹبکی لائی سیر تلے گیا تا اورتائی ہون سیر کڑیس تا پھر مر دائی انہیں سفر ٹھٹی بیلول پورتے انہتی پکے بشرت زندگی زندگی حیاتی انشاءاللہ ساریاں حاضریاں حسن جی ہاں انشاءاللہ بشرت زندگی او چاچا جینے تھے پڑھنے نا تو جینے ہی نہیں تھے کتے پڑھنے انشاءاللہ دا مطلب یہ بھئی اگر اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو زندگی حیاتی انشاءاللہ ساری ہے جتنے پروگرام لکھے پہنے ساری ہاتھ میری گالی آ دے بھائی پھر جنس بدل لگے پھر مرد سیر بہر کڑیا سیر بہر کڑیا تے وات اوہو کنارہ او چھتی سال پہلے اوہو کنارہ او جی میں ڈول رکھے آئیس نا انہیں ڈول پیویا جلدی جلدی ڈول بھریا کمدہ تھڑکدہ جسامیچ کپ کپی لرزہ تاری ڈردہ ڈردہ سوچیں دا اندھے چھتی سال گزر گئے پتہ نہیں بیوی زندہ ہے یا مر گئی ہے توجہ رکھو یار میں آخری گلے پہ کرنا ہو سکتے میرا مکان کھڑائی ہے یا نہیں کھڑا کمدہ تھڑکدہ گھار آیا تے بیوی اجیاں سبزی کٹین دی بیٹھے آدھو جا کرو حیدری مہربانے جی آخری گلے بیوی اجیا سبزی کٹ رہی بیوی اینجی رٹھا نا بیوی اینج وہ ساکو کی ہو یہی اگے جاندھا ہیں کو دو چار گھنٹے لاندھا ہیں آج گی آتے آئیں آئے 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 پچھا رہ گئے وہ ساکی اگے جاندھا ہیں کو دو چار گھنٹے آج گی آتے آئیں عوضہ کیا ہے کیا کی عوضہ کیا میں آگے گیا تھی آئیں عوضہ کیا تو اچھتی سال او تیرا بچے عوضہ کیا مرجہ میں او کیے اچھتی سال او کیے تیرا بچے ہوں دس یا نس او دریا کھڑا ہے نا دس یا نس دوڑ کے دربار بھجیا قرآن دی میں نو قسمی جیتو تک دعا کرسا اس بندے نو جلہ بندہ ہون بولیا جلہ نا بولیا دکھ لے کے جاسا میند زائع نہیں کرنی میں بات ریزار دے کری دوڑیا دربار علے پاسے جلہ دربار گیا نا تی میرے مولا حسن ممبر تے بے کیا دے بیٹھے میرا نانا میرا آئی تے گئے پانی چل دا رہا بستر گرم رہا کنڈا حل دا رہا آتو جاہے ذریعہ حال مولا خطبہ دے رہے ہیں پانی چل دا پے بستر گرم میں ہاتھ انج کر کے آدھے سرکار اور کوئی منے نہ منے میں منی کھڑا پانی بھی چل سکتے بستر بھی گرم رہ سکتے کنڈا بھی حل سکتے شاک نہ کریں قرآن دیکھ سا میں شاک کر سیں مر جا سیں منسیند سلیمان بن سیں مقداد بن سیں ابو ذر بن سیں کمبر بن سیں میرسہ میں تیمار بن سیں بہلول دا نابن سیں بول دے سہی میرے نال جیڑا بول سکتے سیدہ تیرا مہمان حسین دا چھوٹا جتنا زاکر پتر کفن منگدر ہے دی چادر منگدر کتنے ہی میں پڑھنائی حکمائی میرے بھائیاں دا تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا زندگی باقی ملاقات باقی آج ہے سولہ سفر آج پوری دنیا تے جتنی ہیں مجالس ہو رہی ہیں نا اسدشاہ ٹائٹل پڑھو نو نا مجالس دا تے لکھے ہو سی چے لمحضرت امام حسین بڑا سلجیا مجمع دانا مجمع میرے سامنے بیٹھے ہو تے قدیمی ازادار ہو میرے ایک سوال ہے آج پنڈی بٹیاں لیتے بھائی اے چے لمحضرت امام حسین تو ساں بول رہی نہیں چالیاں دنیا تے بعد اچھے ڈسو تے علی دی دھی کدا کی تے امیرے و بندہ جساں آئے نہیں کی تی قرآن دی کا سامنے پونے دو سالہ تو بعد قید جھٹی تے بھر آدی کبر تے آ بیٹھی رو رو کے بھی آدی نراض ہمنا تیرا حق بن دے میں بینم تیرا چے لم کرا حسین مجبوری ڈاڈی آئی ادھو توں لتھائیں ادھو شمر میری چادر نیزے نر بلہ انہیں بلہ انہیں دھیاں بطول دیاں راضی ہمیں جڑے ہائے بیٹے کر دیو شالہ کس سے غم مچنا رو وہ اوکھی ولی زہرہ دی دھی بطن دے میں کیا کیا اچھا جنہائے نہیں کی تی سوکھی ولی میری بیند زینب کے دیو اگلی ستر شالہ میں ادا کر لما تیرے مو چوہے نکل بنجے پیرہ تدشاہ منو قرآن دی قسمیں جلے سرکار حنفی آکر نبی بھی ہیں جلے میری بیند زینب کے دیو تے اینج سرکار سجاد دی رات ود پئی تے رو کے فرمایے چاچا بہرہ بیٹھی یعنی مٹی تے چاچا تے پہچان نہیں سکنا نشانی دسے نا غور نالویک جہن دے سارے چورات چوکھی پیوان دی ہوئے نا ہوا تیری بیند مدینہ دے بیند آئی ختم بیند کر یہ جی بسم اللہ بابا ایا مجلے سے الحمدللہ ایا مجلے سے نا ایا مجلے سوندھی ضروری نہیں تُو کھلو کے پٹے سیں تے وڈہ زادار بن سے تے میں وڈہ زاکر بن سا اتنی ہائے کریں جیڑی پردے چاہیے بیٹھی ہے او تیری میری ہائے دی گوہ بن کے بنے کیا مطلعہ دے ہڑے گوہ ہی دے وے بی بی باگ پوچھے سجاد کیڑہ شہر آگے پوچھے اس چاچا پوچھ دیا ہی نا کیڑہ شہر آگے سجاد زمان نانے دے مدینہ مدینہ آگے جی امام مدینہ اینج بکھے میرے پاس ہے مدینہ دے نام آیا نا اینج میری سین زخمی ہاتھ چاہے زخمی اینج مدینہ دے وڈہ کیا دیئے مدینہ تو جد دینا لا تقبلینا او میرے نانے دے شہر میں نو قبول نہ کریں زینب تیرے جو سن دے قابل نہیں اچھا میرے ایک سوال ہے بھائی الحمدللہ محول بہتر ہوگے چنگا بھنگے ایک سوال ہے میں نو اللہ دے نا دے جسو بھائی دھییاں نو پیکے شار بھولویں دن دھی امیر دی ہوئے دھی گریب دی ہوئے پیکے شہر پیکیاں گلیاں نہیں بھول دیا بی بی کیوں پوچھے میں ملنگا تیری غلط جواب اتھائی میں وین کر کے تیری غلط جواب دے کہ میں جا رہے ہوں بی بی پاک کیوں پوچھے دو وجن دو پہلی وجہ پردیدار ایڈی آئی ساری زندگی مدینہ ڈٹھا کوئی نہیں دو جی وجہ میرا وعدہ میں پڑھنی ہے تیرا حق سارتی آج دو جی وجہ مسلمانہ کربلاتلے کے شام تاہی علی دی دین جگایا اتنے جب بی بی آدی سجاد جاگ جاگ کہ میری بینائی مک گئی ہے میں نے انڈساں کیڑا شہرہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے الحمدللہ بھائی بڑی روحانی مجلے سے مدینہ آگئے اما مدینہ آگئے سجاد وقت مہنجے مدینے نہیں جان دی پہلے بشیر نو بھیج بشیر نال آئی نا بشیر ابن جزلہ مہاری ایک مضمونی وکھر ہے قدیم ہے پھر ہم میں نے یاد کرو میں سارا تو انہا بشیر سنو بی سنچا انہا ایک اوینڈ کری ہے جی بشیر نو بھیج جو جا کے مدینہ اعلان کرے لوگوں علی دیا دیا کمیں واللہ ہیں اجڑ کے واللہ بیرامرا کے واللہ ہیں پتر کوہا کے واللہ ہیں اججائی ہائے نہ کریں تیرا مقدر ہے جا اعلان کر سکینہ نو شام مچ سما کے واللہ میرے بادشاہ فرمایا بشیر جا میری ماں دا حکم ہے جا اعلان کر کالا علم بشیر چایا کالا علم ٹورپیا بشیر رویت کر دے میں مدینہ دے داخلی رستے تے پہنچا بشیرہ دے میری نگاہ پہ ایک چھوٹا جیا بچے جہندے والنج کھا کے جہندہ گرے بان چا کے جملہ تمہیں یاد ہے جی دوں ہائے کریں جہندے رکھ سارے زخمیں آدھے میں بچے دے پیرانتے غور کی تے نالین کوئی نہیں ہیک پیر رکھ دا ہی ہیک چہندہ ہی آئی تھے ہائے کریں تمہیں تے جملہ سنا ماں بشیرہ دے ہاتھ مگ گئی گربت دی پیرانتے سو جائی جتھوں پیر چاویہ اتھے خون لگویں دائی و چھوٹے چھوٹے ہاتھ چا کے کربلاد و دا کیا دائی ہون تبلوہ میں کھڑو کھڑو کے تھاک گیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہون تبلوہ میں انتظار کر کر کے تھاک گیا بشیرہ دے میں نے اعلان ختم وین پہ کر دا بشیرہ دے میں نے اعلان بھل گئے میں اپنے آ پی جا کے پتہ کر مت نہ کوئی سید نہ ہوئے بشیر ٹرپیا بچے دے سجے پاسے آکے بشیر کھڑو گیا انجھ سجاہت بشیر چایا مت ترکیا دے شہزادہ معصوم میڈا سلام ہوئی پنڈی آلے آؤ چھوٹے چھوٹے آتمت ترکیا دے چاچا میرا ہی سلام بشیرہ دے چاچا سرینے زادہ کون چاچا جنوزاد سینہ اوہ تمہ چے مریند امیر نہ بنے امیر نہ بنے جڑا مات میں بھائی بلاوی بلاوی جوانی راجمان چاچا جنوزاد سینہ اوہ تمہ چے مریند بشیرہ دے مدین اعلا محمد زامن میں تنو کچھ نہیں آدھ دس آزاد کون پنڈی آلے محمد نام ہت جوڑ گیا دے چاچا سنجان میزاد دے سید آئے کار آئے کار آئے کار ہو سکتے آخری ہو بھی چاچا میزاد سید بشیرہ دے سید نا کی چاچا میرا نام عبید بشیرہ دے جی میں اپنا نانڈ سائی ہونڈ سا تیرے بابی دنا کیڑا بندے جن دات سینے تنہی آیا بشیر چاچا بابی دنا پوچھئے سات واری بیٹھے تیوات اٹھے بشیرہ دے میں تیرے کلوں بابی دنا پوچھ دان توں باندھا تے اٹھے دیا دے چاچا نروہ میں ہونڈ پوچھا جن دے آسریت زینب عراق آدھے چاچا میں نو سنجان میں علماء والے غازی دے پوچھا جن دے آسریت زینب عراق بلاوی ہاؤسلہ بابا ہاؤسلہ ہاؤسلے نال دو وین کرنے ہاؤسلے نال بڑے ہاؤسلے نال جتنا پڑھایا تو آڈے کان پڑھایا جڑا اگوں پڑھنے پردے بیٹھیا ماما تے بین تے دیا دے سیدے بشیرہ دے ساریاں گلہ مندہ سیدے نابید اللہ بابید نابید سیہون ڈسا کیڑے ویلے دے کھڑے آدے چاچا چھے وہ مہین بشیرہ دے چھے وہ مہین کیوں کھڑو تے آدے چاچا سجنہ دے انتظار بشیرہ دے سجن کی دیانی آدے چاچا سجن تا میرے عراق گئے آئے بشیرہ دے سجنہ دے حسین للا میاد واپس والوان تیرا زربان آل کیا بات ہے بڑے حوصلہ نال حوصلہ چاچا حوصلہ نال دو بین ختم بڑھائی بشیرہ دے مان لے چھے مہینے ہو گئے نیچان تے کھڑو میں آ گال مات تہم دیئے چھان تے کھڑو میں آ دوب تے کیوں کھڑے آدے چاچا بشیرہ دے کیڑی وفا دے چاچا جہن دم میں نو کر آ سارا دن دو پتے ستی رہن دیئے کہیں کہیں لے کربلال بھائی وضا گیا دیئے ہون تول آ تیرے قدم دے نشان مٹ گئے ہون میں بھرا و مہی و دی سڈین آ الحمدللہ گھر نہیں آپ نے نہیں بھائی پیکی حویلی اللہ درجات بلاند کرے میرے بزرگان دیو 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 شیعہ دعا منگی کرو جدان دی پیکی آوے شل پیکے بس دے ہوئے ممبر دی قصہ میں زہرادیاں دییاں پیکے گھاریاں چالی دروازہ پاند نظرہ ہے نہ حسین دے دروازے تے گئیاں نہ حسین دے دروازے تے گئیاں نہ محمد نظرہ دروازے تے گئیاں نمبر دی قصہ میں غازی دے کنڈے چھ زینب ہاتھ پائے وات حق کلمار کیا دی آباس بہین جیندی والا مات ہم سونا لگ دے بلاوی بابا بلاوی 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 مانا سنا مانا سرو رو کیا دی عباس بین جیندی ای غازی حوصلہ بے کے چاچہ بے کے چاچہ بے کے چاچہ بے کے چاچہ حوصلہ ہزار دفعہ کا سد شاہ میری تنوکر یہ قرآن دی قصہ میں رو رو کیا دی ای عباس بین جیندی ای لے یا قرآن میں سر مردی مردی قصہ مردی قصہ ترائے پھوڑیاں دو پھوڑیاں دو پھوڑیاں اس گھر دی ماں روندی آئی تی رو رو کیا دی آئی پی آ فجر دا تارا چڑسی اس گھر پہ مرگ بلے سین بولی مردی ایمٹی دا تارا مردی توانید مردی آئی پھوڑی مردی ایمٹی پھوڑی بیرپی آئی پھوڑیاں لان